بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد ایک شخص نے یہ سوال پوچھا ہے کہ والد محبت میں اپنی نابالغ بیٹی کے چہرے کا بوسا پیشانی کا بوسا لے سکتا ہے یا نہیں اسی طرح بالغ بیٹی سے گلے ملنا مصافحہ کرنا یا اس کی پیشانی کا بوسا لینا بوسا دینا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے یا بیٹی کا اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسا دینا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ پدرانہ محبت میں والد اپنی محبت میں اپنی کم سن کم عمر بیٹی کے پیشانی کا بوسا لے سکتا ہے گال کا بوسا لے سکتا ہے لیکن شرط ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ سن نے اشتہا کو نہ پہنچی ہو یعنی شہوت کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کو نہ پہنچی ہو اگر اندیشہ شہوت ہو شہوت کے اُبھرنے اور شہوت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہو تو پھر بوسا لینا جائز نہیں ہے اسی طرح بالغ لڑکی سے مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا یا بوسا دینا والد کے لیے عام طور پر یہ بغیر شہوت ہی کے ہوتا ہے اور پیار و محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے لیکن اگر ملاقات کے وقت مصافحے کے وقت پیشانی کا بوسا دیتے وقت اگر شہوت کے اُبھرنے اور شہوت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر والد کو بھی اس طرح سے مصافحہ اور معانقہ یا پیشانی کا بوسا لینے سے بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے یہی بہتر ہے رہا مسئلہ اپنی بالغ بیٹی بالغ بیٹی کا باپ کے ہاتھ کو بوسا دینے کا تو والد کے ہاتھ پر بوسا دینے میں بالغ بیٹی کو چاہیے کہ اس طرح اگر شہوت وغیرہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو احتیاط کر لینا ہی بہتر ہے باقی سلام کرنا مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا یہ تو جائز ہے لیکن اگر بالغ لڑکی ہے اشتہا کو پہنچی ہوئی ہے شہوت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے تو بچنا چاہیے ورنہ حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی یعنی شوہر پر بیوی حرام ہو جائے گی نکاح سے نکل جائے گی اس سلسلے میں کافی تفصیلی مسائل ہے برحال خلاصہ یہ ہے کہ احتیاط برتنا ہی بہتر ہے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے یہی مناسب ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی